اللہ کے فضل سے بکرائید کا چاند نظر آ گیا میں سب سے پہلے آپ سب کو عید قرمہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو اہم دنیا کے سارے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما اور زمین و آسمان کی تمام آفت و بلیات سے ہماری حفاظت فرما اور اس مہینے کی برکت سے ہماری خالی جھولیاں بھرتے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سب یہ جانیں گے کہ عید قربان کن کی یادگار ہے اگر اس مہینے میں ہم مسلمان ان کی زندگی کے بارے میں نہ جانے ان کی بائیوگرافی نہ جانے جن کی یاد میں پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لئے بہت ہی افسوس کی بات ہوگی اس لئے میں نے سوچا کہ اس مہینے کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ تک پہنچاؤں بکرائید کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں اللہ کا قرب اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں یہ مقدس اور مبارک کام اصل میں ایک عجیب و غریب واقعی کی یادگار ہے جس کی مثال آج تک دنیا نہ پیش کر سکی نہ قیامت تک پیش کر سکی گی اس واقعی کا تعلق دو بڑے نبیوں سے ہے ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اور دوسرے ان کے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ تک کیا کہ دنیا کا ہر انسان انہیں جانتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ چنندہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسی ایسی مصیبتیں جھیلیں کہ اللہ نے آپ کو ان مصیبتوں کے صدقے میں وہ اونچہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ کو اپنا خلیل بنایا یعنی گہرا دوست بنایا قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کی تعریب بیان فرمایا اور ہمارے نبی حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں آپ ہی وہ نبی ہیں جنہوں نے طوفانِ نوح کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہِ کعبہ کی تعمیر فرمائیں حج کا اعلان کیا اور حج جیسی عظیم عبادت کی تعلیم دی آپ کا نام ابراہیم بن تاروخ ہے آپ اتنا زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے کہ آپ کا لقب ہی ابو الزیفان ہو گیا یعنی مہمان نوازی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ آپ ہی کی اولاد سے ہیں اس لئے آپ کا ایک لقب ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے قرآنِ کریم میں چھپن مرتبہ آپ کا ذکر ہوا ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے ملک عراق کے ایک علاقہ احواز میں ہوئی پھر آپ کے والد آپ کو بابل لے کر آگئے جو نمرود کا ملک تھا میرے دوستو یہاں پر ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ دنیا میں چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا میں تھی دو مسلمانوں میں سے ہیں اور دو کافروں میں سے ہیں نمبر ایک حضرتِ سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور نمبر دو حضرتِ سکندر ذلقرنین ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور کافروں میں سے یہ دو ہیں نمبر ایک نمرود نمبر دو بخت نصر اللہ تعالی نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو دکھایا جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طور پر ہے ترجمہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بڑی سلطنت دکھاتے ہیں اور اس لیے کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں دوستو یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے ان میں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں دنیا کی تین قوم یہودی، عیسائی اور مسلمان عظیم پیغمبر مانتے ہیں یہودی اور عیسائی بھی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما اور لیڈر مانتے ہیں اور مذہبِ اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ قرآن کریم کی چودہویں سورت سورہِ ابراہیم انہی کے نام سے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں کئی مرتبہ حنیب بھی کہا ہے قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء اکرام کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں دوستو آپ سب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ملک عراق کی سرزمین احواز میں ہوئی لیکن آپ کے والد آپ کو بابل لے کر آگئے جو نمرود کا ملک مانا جاتا تھا علماء نے بیان کیا ہے کہ نمرود بڑا ظالم بادشاہ تھا سب سے پہلے اسی نے سر پر تاج رکھا یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجہ کرواتا تھا کاہن نظومی اور جادوگر اس کی بارگاہ میں حضر رہتے تھے نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ ظہر ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج بے روشن ہو گئے ہیں اس سے وہ بہت ڈر گیا اور اس نے کاہنوں سے اس خواب کے بارے میں پوچھا یعنی ان لوگوں سے اس خواب کے بارے میں پوچھا جو آسمان کے ستارے کو دیکھ کر یہ بتاتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے ان کاہنوں نے کہا کہ اس سال تیرے ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک کی بربادی کی وجہ بنے گا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے مارے جائیں گے یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے الگ رہیں اور اس کام کی دیکھ ریک کے لیے اس نے ایک سنگٹن بنایا مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئی اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی عمر کافی کم تھی اس لئے ان کے حمل کے بارے میں کسی کو پتا نہ چل سکا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گفے میں لے کر چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور ایک پہاڑ میں بنایا تھا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر آپ رہے پتھروں سے اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا روزانہ آپ کی ماں آپ کو دودھ پلا آتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے اس بات پر اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفہ میں کتنے دنوں تک رہے کچھ لوگ کہتے ہیں سات سال تک اور کچھ لوگ تیرہ سال تک اور کچھ نے یہ کہا کہ سترہ سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفے کے اندر رہے یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں یعنی ان سے کوئی بھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا اور جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے انہوں نے کبھی بھی مورتیوں کی پوجہ یعنی بتپرستی نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ بتپرستی اور شرک کا زمانہ تھا لوگ حقیقی خدا کو بھول بیٹھے تھے انہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ان بتوں کے علاوہ بھی ان کا کوئی خدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں اور آسمان کے ستاروں کی بھی پوجہ کرتے تھے اور خود نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنی پوجہ کرواتا تھا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو شروع ہی سے انہوں نے بتپرستی اور شرک کا ورود کیا اور اللہ کے موجود ہونے پر اور اللہ کے ایک ہونے پر بہت ساری دلیلیں بہت سارے ثبوت اپنی قوم کے سامنے رکھا تاکہ ان دلیلوں اور ثبوتوں میں غور کر کے انسان بتپرستی اور شرک سے اپنا رشتہ توڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بڑا اچھا طریقہ اپنایا تھا انہوں نے اپنی قوم تک کچھ اس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے پھر وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا یعنی وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جو ایک وقت میں نکلا اور دوسرے وقت میں ڈوب گیا پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں یعنی چاند بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ چاند بھی ایک وقت نکلا اور دوسرے وقت ڈوب گیا پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے یہ زیادہ بڑا ہے پھر جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم جن جن چیزوں کو تم خدا سمجھتے ہو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو میں ان تمام چیزوں سے نفرت جاہر کرتا ہوں کیونکہ وہ خدا نہیں ہو سکتا جو ایک وقت میں نکلا اور دوسرے وقت میں ڈوب گیا جس میں یہ چینجنگ ہو وہ خدا نہیں بلکہ خدا وہی ہے جو ان چیزوں میں چینجنگ پیدا کر رہا ہے تم لوگ ان چیزوں سے دور ہو جاؤ اور اس کو خدا مانو جو سورج چاند اور ستارے کو ایک وقت میں ظاہر کرتا ہے اور پھر دوسرے وقت میں اسے چھپا دیتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے اپنا رب مان رہے تھے بلکہ وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ میرا رب ہے تو پھر ایک وقت میں نکلا اور دوسرے وقت میں ڈوب کیوں گیا اسے طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تمہاری یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے اور اس چیز کو لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اے میری قوم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو لوگ کیسے یقین کریں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ہیوں عرض کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردکار مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیوں نہیں مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اتمنان حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو چار پرندے لو اور انہیں اس طرح بنا لو کی وہ تم سے گھل مل جائیں پھر ان کو زبا کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو یعنی چار پہاڑی میں چاروں پرندے کے چار چار حصے کر کے رکھ دو پھر ان کو بلاؤ وہ چاروں پرندے تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے اس کام کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے چچا آزر اپنی قوم کا لیڈر مانا جاتا تھا اور وہ مورتیاں بنا کر بیچتا تھا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بوتوں کی پوجہ کا ورود کیا رد کیا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے کھل کر بوتوں کا رد کرنے کے بعد حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام ایک بوت کھانے میں یعنی مورتیوں کے گھر میں جاتے ہیں اور بڑے بوت کے علاوہ تمام بوتوں کو مار کر گرا دیتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر اس طور پر ہے ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے علاوہ سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف آئیں وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے گیا تو بولے ابراہیم کیا ہمارے خداوں کے ساتھ یعنی ہماری مورتیوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے ہی کی ہے ابراہیم نے کہا نہیں یہ حرکت ان کے بڑے سردار نے کی ہے اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں دراصل یہ واقعہ اس طور پر پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اس دن کوئی بڑا توہار تھا جس میں پوری قوم شہر چھوڑ کر اس دوہار میں شامل ہونے کیلئے گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے ماجرہ چاہا اور جب سارے لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کھانے میں جا کر یعنی ان کی مورتیوں کے گھر میں جا کر ان کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور صرف ایک بت کو چھوڑ دیا کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ اپنی کلہاری بھی ان کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی میرے دوستو اس کام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ تم جن مورتیوں کی پوجہ کرتے وہ تمہارا خدا کبھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یہ اتنا کمزور ہے کہ یہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کو بھی نہیں روک سکتی ہے تو پھر یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گی یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتی ہے تمہارا خدا یقیناً وہی ہو سکتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جو تمہاری زندگی میں چینجنگ لا رہا ہے جو تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے اور ایک وقت آئے گا جب وہ تمہیں موت بھی دے دے گا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز اس طور پر بیان کیا ہے ترجمہ ہے یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی چچا آذر سے بولا اے میرے باپ یعنی اے میرے چچا کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ تیرا کچھ کام آ سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن خداوں کی پوجہ کرتے ہو وہ تمہارا خدا کبھی نہیں ہو سکتا وہ اتنے بے بس اور مجبور ہیں کہ وہ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہارے کسی فائدے اور نقصان میں شامل ہو سکتے ہیں اور خدا تو وہ ہے جو اتنا پاورفل ہے کہ وہ جب چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے فائدہ بھی پہنچتا ہے تو اسی کے حکم سے نقصان بھی پہنچتا ہے تو اسی کے حکم سے اس نے چاہا تو دنیا کو بنایا اور وہ چاہے گا تو دنیا کو ختم کر دے گا اس نے چاہا تو تم کو پیدا کیا اور جب وہ چاہے گا تو تمہیں موت دے دے گا اسی طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام عام ہوا اور لوگوں کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہمارے خداوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ صرف ایک خدا کے ہونے کی دعوت دیتے ہیں اسی کی پوجہ اور عبادت کے بارے میں کہتے ہیں تو نمرود نے جو اس وقت کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا جو اپنی پوجہ کرواتا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے مقابلہ شروع کر دیا اس نے کہا تمہارا خدا کون ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ اس نے قید خانے سے دو قیدی کو بلایا اور ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا اور کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دیا اور دوسرے کو موت دے دیا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈوبو دیتا ہے اگر تم خدا ہو تو سورج کو پشچم سے نکال کر دکھا دو جب یہ بات نمرود نے سنا تو حق کا بکہ رہ گیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے پایا اور جب جواب نہیں دے پایا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے ترہ ترہ کی ناپاک پلاننگ بنانے لگا اور ہر طرح سے مصیبتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جو بھڑکتی ہوئے آگ میں ڈالا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتے تھے بتوں کی مخالفت کرتے تھے ستاروں کی مخالفت کرتے تھے چاند اور سورج کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا اور ان کی پوری قوم چاند اور سورج ستارے اور بتوں کی پوجہ کرتی تھی اس لئے ان کی پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا انہیں بابل سے نکال دیا گیا تو میرے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہوں گے ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا اور اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو ابھی کمنٹ باکس میں بتائیے تاکہ ہم آگے آپ کے لئے اور آسان کر سکیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ